بلغام شہر بلغام کو دوسری دارال ریاست بنانے کی کوشش ہے اور اب شاید جد بلغام کو دوسری رازدانی بنائے جا سکتا ہے ایسا وزیر ستیجر کے وڑی اور سپیکر بسو رجہورٹی نے کہا اس کی جد و جہد میں یہ لگے ہویا آسیف راجو سیٹ کو وزیر بنایا جا سکتا ہے کہ خبریں بھی گشت کر رہی ہیں سڑکوں کو عمارتوں کو اور اہم چورستوں کو سجائے گیا ہے اور روشنائی بھی کی گئی ہے بلغام شہر میں ایک اور اہم اجلاس اسی مہینے ہونے والا ہے بلغام میں کانگریس کا دیویشن جو انیس سو چوبیس میں ہوا تھا جس میں مجاہد آزادیوں نے حصہ لیا تھا مہاتمہ غاندی کی صدارت میں اس اجلاس کو انجام دیا گیا تھا اسی کے چلتے سو سال مکمل ہونے پر چوبیس دسمبر دوہزار چوبیس کو یہ اجلاس رکھا گیا ہے اور اس کی بھی تیاریاں جا رہی ہیں آج اوٹی خادر نے مہاتمہ غاندی کی پرانی تصویروں کو دیکھا سور رسوات کے نچلے منزل پر سو تصویروں کو شائع کیا جا رہا ہے جس کا جائزہ بھی سپیکر اوٹی خادر نے لیا ویسے امریکہ کے سابق صدر براک اوبامہ کو بھی بطور مہمان خصو مدوک کیا جا رہا ہے کہ خبریں گشت کر رہی ہیں کرناٹک میں سیاسی اتھل پتھل بھی ہونے کے امکانات کو ظاہر کیا جا رہا ہے فیلال اوقاف کی زمینوں کو لے کر وابیل کو منظور کرنے کے ساتھ ریاست کے اقلیتی وزیر زمیر احمد خان کو وزارت سے باہر کرنے کی مانگ باجبہ کی جانب سے کی جاری ہے کچھ کانگریس کے بھی لیڈر اندرونی طور پر ناراض ہونے کے خبر ہے خیر کرناٹک میں سیدرامیہ حکومت مضبوطی کے ساتھ ہے لیکن یہاں بھی وزارات میں اندرونی رسہ کشی جاری ہے کہ خبریں گشت کر رہی ہیں ڈی کے شوکمار کیا وزیراعلا بن سکتے ہیں کہ سوال بھی درپیش نظر آ رہا ہے بلغام انٹرسیشن میں بھاجبہ کئی مسائل پر احتجاج کر سکتی ہے تو دیگر یارہ تنظیموں کی جانب سے پہلے ہفتے میں احتجاج کی اجازت انتظامیہ کی جانب سے دینے کی اطلاح حاصل ہوئی ہے یہ ایش ڈی پی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے جس میں کانتاراج کمیشن کو نافیز کرنے کی مانگ ٹو بی ریزرویشن آٹھ فیصد کی مانگ اور اوقاف کی زمینوں کا تحفظ اسطرہ امبیڑ کر جاتھا کے نام سے اوڑپی سے بلغام تک کا سفر تے کیا جائے گا آج مہارشت کی کرن سبیتی کی جانب سے مہامیڑاوہ کا اتمام بھی کیا گیا تھا پر مہامیڑاوہ کرنے والوں کو حراست میں لیا گیا پچھلے 65 سالوں سے بھی زیادہ رسا گزرا مراتی تنظیموں کی جانب سے مہارشت میں جانے کی تحریک چلائی جا رہی ہے پر دیرے دیرے اب یہ تحریک دم توڑتی نظر آ رہی ہے کبھی ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اب کچھ گینے چین لوگ ہی اس میں شریک ہوتے دیکھا جا رہا ہے مراتی تنظیموں کی یمیس کو انہی کے لوگوں نے ملکی سطح کی سیاسی پارٹیوں سے سانٹ گانٹ کے چلتے کمزور کیا ایسا کہا جاتا رہا ہے آج مہامیڑاوہ کرنے والوں کو حراست میں لیا گیا مراتی زبان کی تحفظ ہماری مانگ ہے اس طرح یمیس کے لوگوں کا کہنا ہی ایک وقت ریاست کی سیاست مراتی لوگوں سے متاثر ہوا کرتی تھی اور کئی امیلیں یمیس سے جیت کر بھی آتی تھی لیکن گھٹی تائدات اور بدلتی سوچ و فکر سے کس حد تک انہیں کمزور کر رکھا ہے اس محض مطلب آج کی تصویر سے سمجھا جا سکتا ہے خیر بیلغام ادیویشن کا آج پہلا دن رہا اور عوام کو اس کی بھی قیمت چکانی پڑ رہی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ سڑکوں کو کئی جگہ پر بند بھی گیا جا چکا ہے مختلف سڑکوں پر جام اور ڈائیورشن کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکت اٹھانی پڑ رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے آنے والے دس دنوں تک اس طرح کی تصویر رہی سے لوگ فکر بند بھی نظر آ رہے ہیں شہر کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے دس ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے پچھلے ادیویشن میں تیئیس کروڑ کے قریب خرچہ ہوا تھا جو اب بیس کروڑ ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے صافیوں کو افسران کو ہوتل کھانے رہنے کا انتظام بھی کیا جا چکا ہے ریاست کی پورے وزرات ویروڈی پارٹی کے قائد تمام بیلغام کے بڑے ہوتلوں میں کمریں ان کے نام سے بک ہو چکے ہیں آج پہلے دن بائی لیکشن میں کامیاب امیدواروں کی حل برادری کی تقریب کو بھی انجام دیا گیا ہے ان تمام میں ایش ڈی پی آئی چھوڑ کر کسی اور مسلم تنظیم ادارے کو مسلم مسائل پر آواز اٹھا تھے نہیں دیکھا جا رہا اس بات کو ہر ونٹر سیشن میں محسوس کیا جاتا رہا ہے کہ دیگر سماج کے لوگ خاص کرلنگائت وقلی غادلی جہین پچھڑی جاتی کے لوگ اپنے مسائل کو لے کر اعتجاز تو کرتے ہیں یا مطالبہ پیش کرتے ہیں لیکن مسلم یا ایسا سماج ہے جو سب سے زیادہ نشانے پر تو ہے لیکن اس سماج کی بدقسمتی ہے کہ آواز کوئی اٹھانا نہیں چاہتا اکثر تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کے کچھ مسائل ہے بھی یا نہیں اوقاف کو لے کر محض بیانات کچھ حد تک ہوتے رہے لیکن ریاست سے لے کر مرکز تک کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی باجپا بلکل ہر معاملے میں مسلم مسائل پر حمل آور ہوتی دیکھنے کو ملتی ہے ظاہر ہے ان کی سیاست بھی مسلمانوں کی اردگیر چلتی ہے تو وہی کام کریں گے لیکن وہی مسلم قائد یا مسلم سماج کے ذمہ داران اس طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا اب تو آپ سے اختلافات کی وارداتیں پھر سے شہر میں بڑھتی نظر آ رہی ہیں شہر میں کیا اگر پوری ریاست یا ملکی سطح پر بھی ایک نظر ڈالیں گے تو مسلمان کہیں پر بھی متحد نظر نہیں آتی پولیس تھانوں میں عدالتوں میں غلی محلوں میں گروہ بندی گروپیزم چھوٹے مسائل پر علجنا یہاں تک شہر کے کچھ معاملوں میں مسلم گئیروں کا سہارا لے کر فرقہ پرستوں کو سپاری دے رہے ہیں واقعی شرم کی بات کہہ سکتے ہیں کل آپ کو اتحاد نیوز پر سیریا پر ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ہم کہاں ہیں عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح دگر طاقتور ملکوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا اور مسلمان خود لکمائے ترک کیسے بنتے جا رہا اور غلی سے لے کر عالمی سطح پر مسلمانوں کی قیفیت پر ایک ریپورٹ بنانے کی کوشش کریں گے خیر بینگلور سے پوری ریاستی وزرات بیلگام میں آ کر دس دن تک رہتے ہیں مختلف تنظیم ادارے اپنے مسائل تو پیش کرتے رہتے ہیں مطالبات بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے پینڈال کی سوولت بھی کیوئی رہتی ہے لیکن بیلگام کے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تاجوب کی بات ہے ایسا نہیں کہ کانگریس حکومت میں ہے بھاجپا کی بھی حکومت ہوتی تو مسلمانوں کے لیے کوئی پریشانی کوئی مسئلہ یا کسی طرح کا مطالبہ یہ نہیں کرتے اپنے ذاتی کاروبار گھر نوکریاں اور اگر وقت مل رہا ہے تو گلی محلوں میں آپس میں جھگڑنا یہی ان کا مشغلہ رہا ہے تھوڑا باہر نکل کر ملی مسائل کو اپنے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں کم سے کم حالات پر نظر تو رکھیں ہم اس سماج معاشرے کا حصہ ہیں اپنی آنے والی نسلہ تمہارے بچوں کو سماج میں ہونے والے تمام سرگرمیاں بدلاؤ سوچو فکر کا مقاولہ چاہ کر یا نہ چاہ کر تمہیں کرنا ہی ہوگا تمہیں سماج کا ایک حصہ ہو تمہیں قومی مسائل سے متاثر ہونا ہی پڑے گا جتنے بھی مسلم لڑران ہیں ملے یمپی وزیر ہیں ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں آگاہ کریں کام ہو یا نہ ہو اس سے کم سے کم اپنے اندر بیداری آ جاتی ہے بیلگام سیشن سے ہمیں کیا لے نہ دانا کی ذہنیت اب بدلنی ہوگی اور موجود حالات کے ہر بدلاؤں میں ہماری بھی حصہ داری ہونی چاہیے کم سے کم مسلم سماج کے اچھے اور برے وقت کا علم تو ہمیں ہونا ضروری ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ